سب فریڈم او سپیچ کے بارے میں سنتے ہیں اگر آپ کئی ہفتوں سے نیوز فالو کر رہے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا فریڈم او سپیچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے باکستان میں گورنمنٹ کے خلاف کوئی کچھ نہ بولے اس کو دبانے کے لیے گورنمنٹ اس حد تک چلی گئی ہے کہ انہوں نے ٹوٹر بند کر دیا ہے میڈیا پر کانٹینٹ مانٹر کرنے کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے فائر وال بھی کھڑی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے پورا انٹرنیٹ ہی تباہ ورباد ہو گیا پاکستان میں بہت کے خلاف کوئی کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ پھر کالاوی کو ڈالا جاتا ہے اٹھانے کے لیے اس کا موسٹ ریسنٹ انسیڈنٹ تھا وہ بل بل پاکستان والی پیرڈی جو وہ آن صاحب نے منائی تھی وہ ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرا دی گئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے خلاف بھی اگر آپ کوئی بات کریں پولیس والے جو ہیں وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے سنیٹر مشتاق صاحب اور ان کی بیگم جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی پیلسٹائن کے لیے یا فلسطین کے لیے کیونکہ وہاں پہ جو تصدد ہو رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں اور ہمارا پروٹیسٹ کرنا بنتا ہے بلکل بنتا ہے وہ صرف ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے شروع پروٹیسٹ تھا انہوں نے کوئی روڈ نہیں بلوگ کی انہوں نے پولیس والوں کو بتایا ہو بھی تھا کہ ہم یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے ہم روڈ جو ہیں بلوگ نہیں کریں گے اور ان کی آلرڈی انتظام تھے پولیس والوں کے ساتھ پولیس والوں نے ان کی کوشش کی کہ وہ جو ہیں پریس کلپ میں جو ہیں وہ اتجاج کریں اور وہاں سے آگے نہ بڑھیں انہوں نے پریس کلپ میں اتجاج جو ریڈی کیے ہوئے ہیں تو چاہتے تھے آگے بڑھنا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانا مگر وہاں تک نہیں بات پہنچ گی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے ان ویڈیوز میں آپ جیک سکتے ہیں کیسا کیا ہوا ہم نے ان کو یقین دہانی کرا دی اس کی باوچود آج جب ہم آئے ہیں تو آپ ہی دیکھ رہے ہیں کتنی پولیس اور کتنی نفری اور کتنی پولیس ویڈیوز ہیں اور انہوں نے ہمی کہا کہ پریس کلپ میں جائیں جب میں رات کو ہماری بات ہو چکی تھی ہم پریس کلپ میں نہیں جائیں گے جس کاؤس کے لیے ہم نکلے ہیں وہ پریس کلپ کی جگہ نہیں ہم نے احوالوں ہم نے کہا ہمیں اس سے آگے لے جاؤ ہم نے پرائی منیسٹر ہاؤس کے سامنے پارلیونٹ ہاؤس کے سامنے جانا ہے ہم پیچھے پریس کلپ پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم دس مہیرے سے پریس کلپ کے سامنے پروٹس کر رہے ہیں لیکن چالیس ہزار سے زیادہ شہدہ ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر جو خاموشی ہے ہماری حکومت کے جو بے ہسی ہے بڑے بڑے پتلے عام ہوئے اسپاہی الحالیہ کی شہادت ہوئی فرائیلوں نے ایک بفت نے پھیجا تازیہ کے لیے اس کے اوپر اب ہم اس پریس کلپ کے مزاہروں تک نہیں رہ سکتے فرائیل بڑا مزاہرے ہیں لیکن ہم نے ہمیں ہواس اس پہ آگے ملکہ فریم 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 الحمدللہ اللہ اللہ کے رسالے لے آج جیل جا رہے ہیں معصوم فلسین ہیں جو بارود گولی اور مزائینوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں مغیرہ اور ان کے ساتھ جاتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پور جاندے ہیں شرح اکسا کی خاطر شرح پلسین کی خاطر محسوس ہو چک خاطر اور انشاءاللہ ارشان لگے رہے ہیں اور کو اتنے خوشی مجھے گھو گیا ہے اید میں کبھی لگے آج آتے ہیں کہ ہم جانتا ہوگا ہے حالانکہ ہمارے نگوشیشن سی ہوئے ہم نے ہم کہا تو ہم برنگ پر ہوگی اور ہم بلکل نوٹ پر ہم نہیں کریں ہم نے ہمیں سوپا ہی نہیں چاہتا موڑا بلکل نوٹ پر کھانے کا اور اسے پہلی اہم پروٹیس پر لگیا بہران اگر اسے پر لگے اگر اسے پر لگے اگر اسے پر لگے سالوں کی بڑی کو بنا دوں سب کی بڑی صرف ایک بیسفل پروٹیسٹ اس میں کسی ہو کچھ کہا نہیں جا رہا کسی پٹی ڈیمیج نہیں ہو رہی کوئی روڈ بلوک نہیں ہو رہی کسی ہو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی تو یہ پھر اسلامبوت پولیس کس کے کہنے پر بندے اٹھا رہی ہیں کس کے ڈریکٹیوز ہیں کس کی انسٹرکشنز ہیں اس کے پیچھے کون ہے اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک میں اگر ہارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی غلط عمل ہو ان کی سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم احتجاج نہیں کر سکتے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے پولیس والے جو ہیں وہ میں اٹھا کے لے جائیں گے میں پتہ ہے کہ اسرائیل کا نیٹورک جو ہے وہ بہت بڑا ہے ہم پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں ہیلی لائف میں ان میں سے بہت سارے پروڈکٹس جائیں وہ اسرائیلی ہیں نہ تک کہ ان کا پاکستانی آلٹرنیٹیو دھوننا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ آلٹرنیٹیو دھونڈ رہے ہیں کر کیا اسرائیل انفلونس اتنا زیادہ ہے کہ وہ پاکستان تک بھی پہنچ گئے ہیں یہ دیداروں تک بھی پہنچ گئے ہیں کیا اب ہم پاکستان میں اس تین میں ہونے والے باقیات کے خلاف بات نہیں کر سکتے یہ سوچنے والی بات ہے